بزریا ریکھتا یہ دستیاب ہوا ہے عنوان ہے اس مضمون کا حویلی وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں یادش بخیر میں نے انیس سو پنتالیس میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا میرا ہے لیکن ذکر ہمارے یارے ترہدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے لہذا تعرف کو چنی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے تو بارہا سنا ہے آپ بھی سنیے وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو فوفا ہوا کرتے تھے جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تو فوفا ہوا کرتے تھے اور فوفا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اس سے پہلے یقیناً وہ اور بھی کچھ لگتے ہوں گے مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتے ہوتے ہیں ایسا جلالی ایسا مغلوب الغزب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر چالیس کے لگ بگ تو ہوگی لیکن زہاب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی بڑی بڑی آنکھیں اپنے سوکٹ سے نکلی پڑتی تھی لال سرک ایسی ویسی بلکل خونے کبوتر لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال دوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا موں خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے جانے کیوں گالی ان کا تکیہ گلام تھی اور جو رنگ تخریر کا تھا وہی تحریر کا رکھات نکلتا ہے دھوان مغز قلم سے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجو گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا اختلاف تو در کنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فورا اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے ارے صاحب بات اور گفتگو تو باد کی بات ہے بات اور گفتگو تو باد کی بات ہے بعض وقات مہد سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے آپ کچھ بھی کہیں کیسی بھی سچی اور سامنے کی بات کہیں وہ اس کے تردید ضرور کریں گے کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں صبح کی سمجھتے تھے ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی میرے موں سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے بولے نہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے فوفا بنے اور فوفا سے خسر الخدر لیکن مجھے آخری وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی نگاہ کے وقت وہ غازی کے پہلوں میں بیٹے تھے غازی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے ان کے سامنے موں سے ہاں کہنے کی ضرورت نہ ہوئی بس اپنی تھوڑی سے دو مودبانہ ٹھونگیں مار دی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکہت کے لئے ناکافی سمجھا ناکافی سمجھا قبلہ کرک کر بولے لونڈے بولتا کیوں نہیں ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا آواز یک لکت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا قاضی اچھل کر سہرے میں گھس گیا حاضرین کھل کھلا کہ ہسنے لگے اب قبلہ اس پر بھننا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں قربے قرابت داری و قربتے قہری دونوں میں مبتلا رہا حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن این اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اپتن ملایا جا رہا تھا کہلا بھیجا کہ دولہ میری موجودگی میں اپنا موں سہرے سے باہر نہیں نکالے گا دو سو قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر اقدگاہ تک آئے گا اقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو روسی چھپرچھٹ بھی فانسی گھاٹ لگ رہا تھا انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ براتی پلاو زردہ ٹھوسنے کے بعد ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈوڈی نہیں پڑی خوب سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینٹ باجہ ہرگز نہیں بجے گا اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو آور مائی ڈیٹ بوڈی اپنے کوٹے پر نچواؤ کسی زمانے میں راج پوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نہوست اور خدرِ الٰہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی ان کے غیرت کیسے گوارہ کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑھے داماد کے خوف سے وہیں نو زائدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے چہرے چال اور تیور سے کوت والے شہر لگتے تھے قوم کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈے میں ان کے عمارتی لکڑی کے ایک معمولی سی دکان ہے نکلتا ہوا قد چلتے تو قد سینہ اور آنکھیں تینوں بیق وقت نکال کر چلتے تھے ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور کبھی جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھوکا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھی نگے گرن سے ایک آگ ٹپکتی ہے حسد رنگ گندمی آپ جیسا جیسے آپ اس گندم جیسا بتاتے ہیں جیسے کھاتے ہی حضرت آدم ہم بیق بیویوں دو گوشت جنت سے نکال دئیے گئے جب دیکھو جھلاتے تن تناتے رہتے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا دائمی تہشے لرزہ ورندام رہنے کے سبب اینٹ پتھر لاتھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا گچھی گچھی مونچیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد متاو دیتے آخری زمانے میں بھموں کو بھی بل دینے لگے گھتا ہوا کسرتی بدن ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دو پلی ٹوپی گرمیوں میں خس کا اتر لگاتے کیگری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ چوڑیوں کی یہ کسرت کی پاجامہ نظر نہیں آتا تھا دھوپی ارگنی پر سکھاتا نہیں تھا علایدہ وانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا آپ آپ رات کے دو بجے بھی دروازہ کھٹ کھٹا کر بلائیں تو چوڑی دار میں ہی برامد ہوں گے واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جررت نہیں کر سکتا کہ دائی نے بھی انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا بھری بھری پنڈلیوں پر خوب خپٹا تھا ہاتھ کے بنے ریشمی ہزار بند میں چابیوں کا گچھا چنچناتا رہتا جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس گچھے میں محفوظ تھیں حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو پانچ سال پہلے چوری ہو گیا تھا محلے میں اس چور کا برسوں ترچا رہا اس لیے کہ چور صرف تالہ پہرہ دینے والا کتہ اور ان کا شجرہ نصب چرا کر لے گیا تھا شجرہ نصب چرا کر لے گیا تھا فرماتے تھے کہ اتنی زلیل چوری کوئی عزیز رشتے دار ہی کر سکتا ہے آخری زمانی میں یہ ازار بندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے باجو بند کی طرح کھل کھل جاتا تھا کبھی چھک کر گرم جوشی سے مسافہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ازار بند تھامتے مئی جون میں ٹیمپریچر ایک سو دس ہو جاتا اور موہ پر لوکے تھپڑ سے پڑنے لگتے تو پاجامے سے ائر کنڈیشننگ کر لیتے مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پر انگوچھا ڈالے تربوز کھاتے خس خانہ اور برفاب کہاں سے لاتے اس کے مہتاج بھی نہ تھے کتنی ہی گرمی پڑے دکان نہیں بند کرتے تھے کہتے تھے میاں یہ تو بزنیش پیٹ کا دھندہ ہے جب چمڑے کی جھوپڑی یعنی کی پیٹ میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سردی لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گہا کا نکلے تو بورا بلا گیا کے بھگا دیتے تھے اس کے باوجود وہ کھچا کھچا دوارہ انہی کے پاس آتا تھا اس لیے کہ جیسی اندہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی فرماتے تھے داوی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی لکڑی اور داگ دار داگ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے دل اور جوانی